بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹاپ نیو سٹوریز آف تا ڈے پہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ احمد عویز صاحب جو سابق ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیں انہوں نے مزید سنسنی خیز انکشافات کیے ہیں اور ایک ایسی چیزیں بتائی ہیں جو کہ اسلام آباد لاہور ای کورٹ کے لیے چار چیٹ کی حصیت رکھتے ہیں اور انہوں نے کسی اور کے بارے میں نہیں بلکہ برائراز جو ہے وہ چیف جسٹس لاہور ای کورٹ سردار شمیم کے بارے میں بھی انتہائی اہم انکشافات کیے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ انہوں نے جو اپنا ویڈیو پیغام جاری کیا تھا اس ویڈیو پیغام میں انہوں نے جو بات کہی تھی جس میں احمد عویز صاحب نے کہا کہ یہ ایک تریشدہ منصوبہ تھا کہ کسی طرح سے لاہور ای کورٹ کو اور پنجاب حکومت کو آپس میں لڑوایا جائے ان کو آمنے سامنے لائے جائے انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی حکومت کو اس لڑائی سے بچانے کے لیے اپنی حکومت کے نقصان انہوں سے بچانے کے لیے استیفہ دے رہا ہوں اور انہوں نے یہ بات کی تھی حالانکہ وہ بڑے دھیمے مزاج والے ہیں بڑے پولائٹ انسان ہیں لیکن انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اب میں اپنا مقدمہ لڑوں گا اور میں ثابت کروں گا کہ لاہورہی کورٹ کے اس بینچنے جس میں ملک شہزاد اور آلیہ نیلم بھی شامل ہیں جسٹس آلیہ نیلم صاحبہ شامل ہیں انہوں نے کیسے غیر قانونی اقدامات کیے غیر قانونی کام کیے تو اب جو انہوں نے ساری چیزیں بتائی ہیں ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ میرے پاس سارے کے سارے ثبوت موجود ہیں میں یہ ثابت کروں گا کہ کس طرح سے قانون سے ہٹکے اور فائدہ دیا گیا اور انہوں نے برہراس یہ بات کی ہے کہ اس فیصلے کا برہراس فائدہ جو ہے وہ شریف خاندان کو ہوا نواز شریف شباز شریف اور رانہ سنولا کو ہوا جو ثانی مرڈل ان کی جی ایٹی کو کام سے روکا گیا ہے احمد عویس صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ احمد عویس صاحب سے جب یہ پوچھا گیا کہ احمد عویس صاحب یہ فائدہ پھر اس موقع پر کیوں دیا گیا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ثانی مرڈل ان کی جی ایٹی اپنا کام تقریباً مکمل کر چکی تھی جیسے انہوں نے یہ دیکھا کہ نواز شریف شباز شریف اور رانہ سنولا کا بیان ریکارڈ ہو چکا ہے تو ان کو یہ خوف ہوا کہ کہیں یہ جی ایٹی اپنا فیصلہ نہ سنا دے تو اس لئے پھر یہ سارے کا سارا کھیل کھلا گیا جس کے ذریعے پھر اس جی ایٹی کو سسپینڈ کیا گیا اس کا انہوں نے بیک گرونڈ بتایا پوری ٹائم لائن کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے کیس کا انہوں نے سارا بتایا جس کے حوالے سے میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ سپریم کورٹ میں اس دن کیا ہوا تھا جس دن سانے مارٹل رونگ کی جی ایٹی کے لیے ڈاکٹر تعلقادری نے دلائل دیا تھے تو اس پہ احمد عویس صاحب نے بتایا کہ میں پیش ہوا سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ کے پانچ ججز موجود تھے عاصف صلیفان خوزر صاحب بھی موجود تھے ساکم نصار صاحب موجود تھے دیگر ججز موجود تھے تو مجھ سے یہ پوچھا گیا کہ جی پنجاب حکومت کا کیا موقف ہے تو میں نے بتایا کہ پنجاب حکومت تیار ہے جی ایٹی بنانے کے لیے اور ہم نئی جی ایٹی بنا دیں گے جس پہ سپریم کورٹ نے فیصلے میں لکھ دیا کہ کیونکہ پنجاب حکومت نے یہ بات کہہ دی ہے کہ ہم جی ایٹی بنانے کو تیار ہیں تو آپ تو سانے مارٹلوم کے جو لوائکین ہیں وہ ان کی جو پریئر تھی وہ ان کا جو مقصد تھا وہ حال ہو گیا ہے جو ہم سے مانگ رہے تھے وہ پنجاب حکومت کرنے کو تیار ہے تو اس طرح سے سپریم کورٹ نے یہ معاملہ نپٹا دیا اور پنجاب حکومت نے اس کے بعد جی ایٹی تشکیل دے دی اس جی ایٹی میں جو نولی کے لیے پریشانی تھی وہ یہ تھی کہ اس جی ایٹی میں بھی ایم آئی اور آئی ایس ایک نمائندے شامل تھے اس سے پہلے ایک جی ایٹی میں فال کے نمائندے شامل تھے لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ اس جی ایٹی میں فال کے نمائندوں نے اختلاف کیا تھا اور ان کا اختلاف ہی جو نوٹ ہے وہ بھی غائب کر دیا گیا تھا جو دو جی ایٹیز بنائی تھی شباز شریف نے اس کے بعد احمد عبیس سب کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے جب یہ کہہ دیا اور ہم نے جی ایٹی بنا دی تو اس پہ سانے مارڈل رون کے جو ملزمان ہیں جن کو ملزم نانزد کیا گیا ہے انہوں نے اس فیصلے کو چیلنج کر دیا لاہور ای گورٹ کے اندر جب چیلنج گیا تو یہ درخواست لگی دو رکنی بینچ کے سامنے دو رکنی بینچ نے کہا درخواست گزاروں سے کہ پہلے آپ منٹینیبلیٹی پہ بات کریں کیونکہ جب بھی عدارت کے اندر کوئی درخواست آتی ہے تو سب سے پہلا جو مرلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتے کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کی رٹ ہے یہ منٹینیبل کیسے ہے کیسے قبل سماعت ہے ہائی کورٹ کے ان دو ججز نے جن کے پاس پہلے یہ کیس لگا انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جب سبریم کورٹ سے معاملہ آیا ہے سبریم کورٹ کے اس پہ فیصلہ وجود ہے تو آپ سبریم کورٹ کے فیصلے کو ہائی کورٹ میں کیسے چیلنج کر سکتے ہیں اس پہ ہمیں بتائیں تو اس پہ احمد بیس صاحب کہتے ہیں کہ جو ملزمان کے وکیل تھے انہوں نے کہا کہ میں ٹائم دیا جائے ہم تیاری کے ساتھ آئیں گے اس کے بعد چوبیس جنوری کو سماعت ہوتی ہے اکتیس جنوری کو ملزمان کے جو وکیل ہیں وہ یہ کہتے ہیں عدالت میں دو رکنی بینچ کے سامنے کہ ہم چیف جسٹس لاہور ایک کورٹ سے رجوع کریں گے ان کو درخواست دیں گے اور ان سے کہیں گے کہ اس ایشو کے اوپر جو ہے وہ لارجر بینچ بنائیں لارجر بینچ جو ہے وہ تین رکنی بینچ ہوتا ہے ڈوین بینچ جو ہے وہ دو رکنی ہوتا ہے ہائی کورٹ کے اندر تو اس پہ وہ اور یہ احمد بیس صاحب نے بتایا کہ قابل سماعت ہونے پہ بھی بحث ہی نہیں ہوئی تھی اور قابل سماعت ہونے پہ دلائل دینے تھے اور یہ بھی احمد بیس صاحب بتاتے ہیں کہ جب یہ معاملہ چل رہا تھا دو رکنی بینچ کے سامنے تو ہر پیشی پہ میں پیش ہو رہا تھا بقاعدہ میری حاضری لگ رہی تھی اور پھر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک سوال اٹھایا جو کہ بہت بڑا سوال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اکتیس جنوری کو جب یہ کیس ملت بھی ہوا تھا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ تھا کہ جب بھی لارجر بینچ کے لیے یہ بحث ہوگی تو یہ کھلی عدالت میں لگے گا اوپن کورٹ میں لگے گا کہ اوپن کورٹ میں لگے گا بحث ہوگی ہم بھی دلائل دیں گے کہ لارجر بینچ کی ضرورت ہے نہیں ہے جو بھی ہوگا پھر وہ کہتے ہیں کہ بیس فیبری بیس فیبری کو ایک سی اے میں داخل ہوتی ہے جس ایک درخواست داہر کی جاتی ہے جس میں یہی موقف اپنایا جاتا ہے کہ لارجر بینچ بنایا جائے اور ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جلدی لگائی جائے درخواست تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو درخواست تھی اس کو اوپن کورٹ میں نہیں لگایا جاتا اوپن کورٹ میں نہیں سنا جاتا پانچ مارچ کو یہ معاملہ چیف جسٹس لاہور رہی کورٹ سردار شمیم کے پاس جاتا ہے وہی سردار شمیم صاحب جنہوں نے چھٹی کے دن کے باوجود حمزہ شہباز کو ریلیف دیا تھا اور یہ بات سعاد رسول صاحب نے اپنے کولم میں لکھی ہے میں نہیں کہہ رہا بیریسٹر سعاد رسول یہ اپنے کولم میں لکھتے ہیں کہ نیب کے سیکشن 32 کے تحت حمزہ شہباز کو جو ریلیف دیا گیا سردار شمیم صاحب کی جانب سے وہ دے ہی نہیں سکتے تھے یہ معاملہ دو رپنی بینچ کے سامنے لگنا چاہیے تھا اور اپن کورٹ میں لگنا چاہیے تھا خیر ان باتوں کے جو بھی ہے وہ تو ایک خط بھی لکھا گیا لہور اے کورٹ کے سٹار کو جس میں پانچ سوال پوچھے گئے ہیں جن پانچ سوالات کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کے بعد احمد دبیس صاحب کہتے ہیں کہ یہ معاملہ انتظامی سائٹ پر ٹک اپ کرتے ہیں چیف جسٹس لہور اے کورٹ سردار شمیم اور یہ معاملہ بھیج دیتے ہیں تین لکنی بینچ کے پاس تین لکنی بینچ کے پاس یہ معاملہ جاتا ہے اور تیرہ مارچ کو پانچ مارچ کو یہ ان کے سامنے آتا ہے اس کے بعد وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے لارجر بینچ منا دیں تین لکنی بینچ منا دیں تین لکنی بینچ کو بھیج دیتے ہیں تیرہ مارچ کو بینچ منا دیا جاتا ہے اور تیرہ مارچ کو جو سوری تیرہ مارچ کو بینچ جو ہے وہ کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیتا ہے بائیس مارچ کے لیے بائیس مارچ سے سے اور تیرہ اور بائیس مارچ میں کتنے دین کا فرق ہوا تقریباً نو دس دین کا فرق ہوا ساتھ اور دو نو نو دن کا ان نو دنوں میں سپریم قورٹ میں بھی ہائی کوٹ میں بھی ایک ریگولر کاز لسٹ جاری ہوتی ہے ریگولر کاز لسٹ ایسے ہوتے ہیں جیسے سپریم گورٹ کے اندر جمعہ کو قوسلس جاری ہوتی ہے پورے ہفتے کی قوسلس جاری ہوتی ہے ہم وہ قوسلس بڑھتے ہیں اس میں سے میں پتہ چل جاتا ہے کہ کتنے بنچ ہیں کون کون سے اس بنچ میں شامل نہیں ہیں ججز اور کس کے پاس کون سا کیس لگا ہوا ہے ہمیں پورے ہفتے کا وہیں سے پتہ چل جاتا ہے ہم اپنے پاس ایک ڈائری پہ لکھ لیتے ہیں یہ کس دن کون سا کیس سنا جانے دوسرا پر ساتھ سپلیمنٹری لسٹیں آتی رہتی ہیں وہ روزانہ جاری ہوتی ہے کوئی کیس ایسے ہوتا ہے کہ وہ ایک دن مطلب آج ججز نے ارجنٹ کر دیا کل کے لیے یا وہ ایک درخواست ارجنٹ لگا دیں تو ارجنٹ جب لگا دیتے فکس کر دیتے ہیں تو پھر یہ سپلیمنٹری کاؤز لسٹ جو ہے اس میں آ جاتا ہے وہ یہ کہتے ہیں مدعی صاحب کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب بارہ تیرہ مارچ کو یہ فکس کیا گیا بائیس مارچ کے لیے نو دن کا ٹائم تھا اس دوران ریگولر لسٹ آئی ریگولر لسٹ کے اندر یہ لگا دی جاتا لیکن ایسا نہیں کیا جاتا اور پھر اچانک کیا ہوتا ہے کہ ایک دن صبح کاؤز لسٹ یہ ہوتی ہے وہ بتاتے ہیں بائیس مارچ ہاں بائیس مارچ کو اچانک صبح جو ہے وہ سپلیمنٹری کاؤز لسٹ جاری ہوتی ہے اور سپلیمنٹری جو کاؤز لسٹ ہے اس میں احمد عبیس ایڈوکیٹ جنرل پنجاب جو ہیں ان کا نام ہی نہیں تھا ان کو اطلاع ہی نہیں دی جاتی اس کے بعد اس کیس کی سمات ہوتی ہے اور احمد عبیس سب کہتے ہیں کہ مجھ جب پتا چلتا ہے کہ اس کیس کی تو سمات ہوئی ہے تو کہتا ہے کہ میں بھاگا بھاگا وہاں پہ پہنچتا ہوں میں کوٹ روم میں آ کے بیٹھتا ہوں کوٹ ایسوسییٹ جو ہوتے ہیں جو عملہ ہوتا ہے عدالتی ان کو کہتا ہوں کہ جا کے جنجز کو بتائیں کہ میں آیا ہوں اور میں اس میں بات کرنا چاہتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے پچاس منٹ جو ہے انتظار کرایا جاتا ہے اس کے بعد مجھے ایک جنج سب بلاتے ہیں وہ کہتے ہیں دیگر دو جنجز تو آپ چلے گئے ہیں تو ایسے ہے کہ ہم نے دو بجے فیصلہ سنانے ہیں تو آپ دو بجے کوٹ روم میں آ جائیں احمد اویس سب کہتے ہیں کہ میں دو بجے پہنچ جاتا ہوں دو بجے کہا جاتا ہے کہ سوہ دو بجے سنائیں گے پھر کہتے ہیں ڈھائی بجے سنائیں گے پھر کہتے ہیں سوہ چار بجے سنائیں گے وہ کہتے ہیں کہ بل آخر دو بجے جو فیصلہ سنایا جانا تھا وہ سوہ چھے بجے سنانے کے لیے جنجز پہنچ جاتے ہیں تو احمد اویس سب کہتے ہیں کہ میں ان جنجز کو کہتا ہوں کہ قانون کے مطابق آپ کو مجھے سننا چاہیے بہت اہم میٹر ہے آئین میں قانون میں ہی لکھا ہوا ہے کہ آپ مجھے سنے بغیر اس پہ فیصلہ نہیں کر سکتے اور آپ مجھے سنے تو صحیح وہ کہتے ہیں کہ اس بات پہ مجھے وہ کہتے ہیں کہ اس پہ انہوں نے کیا کہنا تھا وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ججز نے فیصلہ سنایا اور فیصلہ یہ سنایا کہ ہم جی ای ٹی کو سسپینڈ کر رہے ہیں اور نوٹسز جاری کر رہے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں احمد ویس صاحب کہ یہ ایک تو مجھے سنا نہیں گیا اور پھر ابھی اس پہ بحث ہونی تھی کہ یہ قابل سماعت درخواست ہے بھی نہیں کیونکہ یہ سپریم کورٹ سے معاملہ آیا نیچے ہائی کورٹ میں آیا تو وہ پھر اس بات پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ وہاں پہ فیصلہ سنا دیا جاتا ہے اور شام کو مجھے ٹی وی سے پتہ چلتا ہے اس کے بعد کہ مجھے شوکاس نوٹسز جاری کر دیا گیا توہینی عدالت کا کہ مجھے کہا گیا کہ آپ نے شوٹ کیا ہے آپ نے بینچ پہ دباؤ ڈالا ہے آپ نے ججز پہ انفلنسز ڈالنے کی کوشش کی ہے تو احسر انداز ہونے کی کوشش کی ہے تو اس پہ احمد عویس صاحب کہتے ہیں کہ میں اس جج کو جج ہی نہیں مانتا جو دباؤ میں آ جائے جو دباؤ میں آ جائے اس کو جج نہیں رہنا چاہیے وہ جائے گھر جائے اور میں وہ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے سپریم کورٹ میں احمد عویس صاحب کو دیکھتے ہیں کہ احمد عویس صاحب انتہائی پولائٹ انداز میں بات کرتے ہیں پڑے دیمے بلکہ میں تو اکثر میری بہت ساری کیسز میں میں تو یہ کہتا ہوں میری ابزرویشن ہوتی کہ احمد عویس صاحب اتنی اہم بات کر رہے ہیں لیکن انتہائی دھیمے انداز میں کر رہے ہیں تو احمد عویس صاحب تو ایسے وکیل ہیں جو انتائی پولائٹ انداز میں بات کرتے ہیں وہ شوٹ کر ہی نہیں سکتے لیکن انہوں نے سوال بہت اہم اٹھائے تھے کہ یہ اتنا اہم میٹر ہے پانچ سال سے سانے مارل تو ان کو ہو گئے ہیں پانچ سال پانچ سال ہونے کو ہیں سولہ چودہ لوگوں کو گولیاں ماری گئیں سو سو لوگوں کو گولیاں مار کے زخمی کیا گیا چودہ ان میں سے شہید ہو گئے سو زخمی ہوئے سارے چینلز نے دکھایا پانچ سال ہو گئے ہیں تحقیقات آگے نہیں پڑھنی اب آ کے خدا خدا کر کے جی ایٹی بنی ہے انڈیپینڈنٹ جی ایٹی بنی ہے سپریم کورٹ کے بیان دیا پجاب حکومت ہے اس کے تحت یہ جی ایٹی بنی ہے تو کیسے آپ اس جی ایٹی کو سسپینڈ کر سکتے ہیں لیکن سسپینڈ کر دیا گیا اور اس بنچ کے سربراہ جسٹس قاسم تھے جسٹس قاسم نے اس بات پر اختلاف کیا تھا کہ یہ جو جی ایٹی ہے اس کو سسپینڈ نہ کیا جائے لیکن جسٹس ملک شہزاد ون ایڈ اونلی جسٹس ملک شہزاد اینڈ جسٹس آلیہ نیلم آلیہ نیلم صاحبہ جنہوں نے ابھی انیف عباسی کو بیل دیا ہے اور ملک شہزاد صاحب انہوں نے تو اتنے زیادہ فیصلے دی ہیں کہ آپ تو آپ سب کو زبانی یاد دوں گے دوبارہ بتاؤں گا تو آپ نیچے لکھنے لگ جائیں گے کہ یار صدیان یہ کیا عجیب بات ہے روزین کیسز کی تفصیل بتانے لگ جاتے ہیں آپ تو ہمیں حفظ ہو چکے ہیں کہ ملک شہزاد صاحب نے کس کس کیس میں کیا کیا فیصلہ دیا ہے تو اس پہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ احمد عویس صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس فیصلے سے برہراس فائدہ جو ہے وہ نواز شریف کو شباز شریف کو اور رانس نولا کا ہوا ہے سانہ مرڈل ان کے مبینہ قاتلوں کا ہوا ہے جن پر الزام ہیں اب یہ ساری باتیں میں نہیں کہہ رہا بلکہ احمد عویس صاحب کہہ رہے ہیں اور وہ احمد عویس جو ایڈوکیٹ جنرل تھے اور وہ احمد عویس جو سینئر ایڈوکیٹ ہیں وہ احمد عویس جو ڈٹ کے کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ثبوت ہیں اور میں اس لیے میں نے استیفہ دیا ہے کہ اب میں ڈٹ کر اور اپنے کیس کا دفاع کروں گا اور میں بتاؤں گا کہ جسٹس ملک شہزاد نے جسٹس آلیا نیلم نے انہوں نے کیسے غیر قانونی کام کئے ہیں اور وہ جسٹس سردار شمیم پہ بھی سوالات اٹھا رہے ہیں جو کہ چیف جسٹس ہیں لہور ہائی کورٹ کے اب دیکھتے ہیں کہ لہور ہائی کورٹ کے ججز اس پہ کیا جواب دیتے ہیں ایک درخواست پہلے بھی وہاں پہ گئی ہوئی ہے جسٹار کے پاس جو کہ چیزیں آ رہی ہیں سامنے کہ ان سے پوچھا گیا ہے کہ جو اپنے حمزہ شہباز کو ریلیف دیا کیا عام بندے کو بھی اسی طرح ریلیف دیتے ہیں کیا عام روٹین میں بھی ہفتے کے دن چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کیسے سنتے ہیں کیا عام دنوں میں کیا چھوٹی کے دن آپ عام بندے کو بھی ایک سیس ہے یا یہ پیکیج صرف شریف خاندان کے لیے ہے اب دیکھتے ہیں کہ آگے اس میں کیا ڈیویلمنٹ ہوتی ہے اور کیا احمد عویہ صاحب کس طرح سے یہ کیس لڑتے ہیں اور یہ بھی خبر آ رہی ہے میں اس کی تصدیق نہیں کر سکا میں کسی سے پوچھ نہیں سکا کیونکہ وہ ہمارے دوست ہیں حسنات ملک صاحب ایکسپریس ٹریبیون کے اور ان کی شادی تھی تو یہ بھی چل رہا ہے کہ شاید کیس نبٹا دیا گیا ہے اور شکوز نوٹس واپس لے لیا گیا ہے لاہور اکورٹ کی جانب سے لیکن اب مزہ تو تب تھا کہ اس کیس کو آگے چلایا جاتا اور جیسے احمد عویہ صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ ثابت کرتے کہ کیسے اس بینچ نے شریف خاندان کو ریلیف پہنچایا ہے فائدہ دیا ہے دیکھتے ہیں جو بھی آگے ڈویلپنٹ ہوگی اس سے میں آپ کو اگا کروں گا اللہ کریم آپ کا حمیٰ ناصر ہو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ